ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ساتھ خاص کیونکہ آج کی ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کرنے چاہئے شیلنگا واسی سائلینڈ کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں پچھ ریپورٹ کے پارے میں پیتر ریپورٹ کے پارے میں اور آخری میں ہم لوگ پاتھ کریں کہ بلینگ لام کے پارے میں اور اس میں ہم لوگ صرف اور صرف شیلنگا کی بلینگ لام کے پارے میں پاتھ کریں گے تو آپ سے بلا کو بس کرنا اتنا ہے کہ اس ویڈو کو انتر دیکھتے ہیں نہ ہیں اور ویڈو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بلا کو بلا دیا دوں کہ ان میں سے جو بھی جیتا ہے ان کا سپر ڈیو الف میں جانب بلکل پکا ہے تو دوستو اس سکر دیکھنے میں کافی ساتا مزا آنے والا ہے میچ کو تو دوستو اس ویڈو کو دیکھنے میں بھی کافی ساتا مزا آئے گا تو تلوگائن تیکھتے رہے گا اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کو ہندی کمینٹی میں دیکھو گے تو میں آپ سے شر لگا سکتا ہوں کہ وہ بھی انڈیا کی میچ کی پاتھ چلے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہندی میں دو بڑکس ہوگا ہی لیکن انگلیش میں بھی ہوگا اور یہ شائر سورس میں آئے کا میچ اور میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ابوڈابی کے شیخ ساری شیڈم میں ہی کھلا جائے گا اور یہ میچ کھلے چاہے گا شام کو ساڑھے ساعت پچے سے تو چلی ہم نے باتے بہت کر لی تو بینا کسی تیری کے شروع کرتے آج کی ویڈو تو سب سے پہلے ہم نے پاتھ کرے کے ہیٹ ٹو ہیٹ کے پارے میں تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ شیلنکا وسیس آئیلینڈ ان دونوں کے بھی صرف سیوے کی میچ کھلا گیا ہے وہ کھلا گیا ہے ٹی ٹونٹی ملکم میں جس طرح تو شیلنکا ہے اس نے اس میچ میں بازی ماری تھی وہ آئیلینڈ اس میچ کو ہار گئی تھی تو اگر اس کو دیکھا رہے تو ہمیں پتہ چلے کر کہ یہ آپ پہ سب سے زیادہ پڑھنا پھاری ہے شیلنکا کیا کیونکہ شیلنکا اس میچ کو جیت گئی ہے اور دوستو یہ ہیٹ ٹونٹی ملکم کو ہر شیلنکا ہے اور میں ابھی تک بتا جو کہ ابوڑا بی کے بجتان میں ان دونوں کے بھی اس نئی کھلا گیا میچ اور دوستو یہ اکلوتا میچ ہے تو اس ہی کارنے دوستو اس کو ہی شیلنکا بنا لو بھی اور بھائی بات کی جا ابوڑا بی کی تو وہ بھی میچ کھلا نہیں کریا تو میں اس کی شیٹس پر آپ کو نہیں دکھا سکتا تو دوستو یہ تو پاتھ کے لیے ہم نے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں اور سارے کی سارے ہیڈ ٹو ہیڈ کے پارے میں ہم نے پاتھ کر چکے ہیں تو چلی دوستو اب ہم نے پاتھ کر لیتے ہیں اس ویڈا میں دوسرے ٹوپک کی جو کہ ہونے والا ہے پیچھ ریپورٹ کے پارے میں تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ ابوڑا بی کے شیخ تیری شیڈ میں کوس فورٹی نائنٹی ٹونڈی میچز کھلے چاہ چکے ہیں ابھی تک جسوان جسے پرلی پیٹنگ کی ہے وہ گل پائیس پاس جیتا ہے جسے دوسری پیٹنگ کی ہے وہ گل پائیس پاس جیتا ہے اگر اس کو دکھا رہے تو ہم نے پتا چلے گا کہ یہاں پر سب سے زیادہ خطرناک ٹیم وہ ہے جو کہ ٹوٹ چیت کے پالنگ کا فیصلہ کرے گی کیونکہ یہاں پر بولنگ کرنے والی ٹیم پاس بہت ساتھا چیتی ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دو کہ جو بچھر دو میچ ہوئے تھے اس میں جن لنگ کا اوہ آرلینڈ تو انہوں نے ہی بولنگ کری تھی انہوں نے چیتا تھا یہ والا میچ بہی بہت کی جو ایوریج کی تو میں آپ کو بتا دو کہ پہلی پیٹنگ کا دوئے ایوریج ہونے والا ہے 130 سے لگے 160 کے بیچ میں اور دونے ٹیموں کا مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہوگا پہلے بیٹنگ کا دوئے ایوریج بہی بہت کی جو دوسری بیٹنگ کا دوئے ایوریج کی تو وہ ہونے والا ہے 140 سے لگے 180 کے بیچ میں تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایوریج کو بھی دیکھے کہ میچ مزیدار ہوگا اور جا پہ پہلے سے تھوڑی سے ساتھ اچھکے لگے گے اس کے بھی جانسز مجھے اس کو تک کے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ٹیم میں شیلنگ کا بھی اور آئیلینڈ میں فیسے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شیلنگ کا اور آئیلینڈ تو لگ میں یہ اچھ اچھے پلیس آنا شروع ہو گئے ہیں پھر پت کیجئے ہائی سکوڑ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیش ریم کا ہائی سکوڑ رہا ہے 225 رنز وہ بھی ساتھ وکیٹ کھوکے وہ یہ بنے جو گلپی سور میں اور میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بنے جو افکرستان نے وہ یہ بنے جو انہوں نے آئیلینڈ کے خلاف اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں بلوئی سکوڑ رہا ہے 87 ننز وہ بھی آل آٹ ہوگے اور میں آپ سے بلوگوں کو بتا دوں کہ یہ بنے جو 18.3 اوہس میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنے جو وہ بھی آرم کے خلاف تو دوستو جی تو بات کر لیا ہم نے پورے کے پورے پچھ ریپورٹ کے پارے میں تو چلے اب ہم لوگ کس وڑوں میں بات کر لیتے ہیں ویڈے ریپورٹ کے پارے میں تو جن کو نہیں بتا سب سے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ انڈیا کی ٹائمنگ سے 1.30 منٹ پی چھے یو اے کی ٹائمنگ تو اس قرآن چاپیز چاپیز انڈیا میں 37 بجے یہ میچ شروع ہوگا تو بابر یہ والا میچ 6 بجے شروع ہوگا اور دوستو جیابے جیسے کہ ہم لوگ اس کی میں دیکھ بارے ہوگے کہ یہاں پہ صرف 10 بجے جانسے سے پارش گئے جو کہ دیکھا ہے جب تو بہت زیادہ کم ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بے پارش بلکل بھی نہیں ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں بہت ساتھ گرمی بھی نہیں ہونے چاہیے ہاں اور سائے کہ یہاں پہ بھی کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو بات کر لیے ہم نے ویڈے ریپورٹ کے پارے میں تو چلیے اب ہم لو بات کر لیتے ہیں پلینگ لائن کی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خالی شیلنگ کی پلینگ لائن بتاؤ گا تو وہ میں کچھ ایسی بنے گی پہلے نمبر پہ آئے گی کوشل پرے رہا جو کہ ہمیں ویکیوٹ کیپنگ کا دو نظر آئے کے ویڈے دوسرے نمبر پہ آئے کے بڑڈو ملچا کا جو کہ ہمیں پیٹنگ کا دو نظر آئے کے اور یہ دونے پیٹسوں دو ہے یہ حیثات دی ساتھ ہمیں بیچوے اوپننگ کا دو نظر آنے والے ہیں ویڈے دیسے نمبر پہ آئے کے تینے چندے مل جو کہ ہمیں سیٹ فرسیف پیٹنگ کا دو نظر آئے کے جو کہ ہمیں سیٹ فرسیف پیٹنگ کا دو نظر آئے کے ویڈے دوسرے نمبر پہ آئے کے جو کہ ہمیں پیٹنگ کے ساتھ ستا فارش پوننگ کا دو نظر آئے کے اور اس کے ساتھ ساتھی ہمیں کیپٹن سے دو نظر آنے والے ہیں جو کہ ہمیں پوننگ کا دو نظر آئے کی فاش ساتھے ساتھی ہمیں پٹنگھہ پڑ رہے ہیں اس کے بعد جانتے ہیں جائے حسندگچنگرہ اس کے نام اور میں آپ کو بتا دو گئے یہ نئے کینسیک پڑ رہے ہیں شہسی سے پہلے اوہر سے ہی اس کے بعد جانتے ہیں آپ سوچے رہو گے کہ یہ بھی فاش پولر ہوگے لیکن میں آپ کو اب بتا تو کہ جی اس پین بولر ہے وہ یہ بہت خطرنا قسمیں ڈالتے ہیں اس کے بعد کیا رہے ہو آخری نمبر بے کے لوہی رکمارا چونکہ دوستو ہمیں صرف خطوئی نصر آئے کے فاش پولنگ تو یہ تو پاتھ کر لیے ہم نے پوری بلینگ لام کے پارے میں شیلنگ کی تو چلے دوستو اب ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کر لیتے ہیں بڈکشن کے پارے میں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ اس ویڈیو میں پاتھ کرے گے کہ کیا سر آئے ہی شیلنگ سر شیلنگ کا پرفومنس تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا دوں گی شیلنگ سر شیلنگ کا نے کل چار ٹیٹونڈی میچز کھلے ہیں جیس طورا ایک میں چیت ملی ہے جو کی دوستو پیچھے مقابلے میں ملی تھی وہی دوستو تین میچز میں حال ملی ہے اور جب پہ دوستو دکھا جاتا تو شیلنگ کا پرفومنس بہت سیادہ خراب ہے اب یہ دیکھنا پکے رہے گی کیا سر آئے ہی شیلنگ کا اس پرفومنس پہ اچھا کچھ کر بائے گی یا نہیں تو دوستو اس میچ کو دیکھنے میں اس کالم بھی کافی مزا آنے والا ہے اور وہی بات کی جائے آئیلنگ کے پرفومنس کے چو کی رہا ہے ان کا ابوڈابی کے شیطرے شیڑا میں تو وہ کچھ چیز پکا سے رہا ہے انہوں نے پورے کی پورے تس میچز کھلے ہیں ابھی دیکھ چھتر شیڑا میں اور وہ بھی ٹی ٹوینڈی چیز جو آئیلنڈے وہ کچھ چیز میں چیتی ہے وہ چار میں چھاری ہے اور اس کو دیکھا جاتا تو شیلنگ کے دلنا میں سب سے زیادہ اچھا آئیلنڈ کا پرفومنس آہا ہے ابوڈابی کے شیڑا میں کیونکہ وہ دو میچ ساتھا چیتی ہے اور دیکھا جاتا 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 جیتے کے بھی چانسز بہت ساتھا ہوگا ہے تو دوستو جی تو بات کر لی ہم نے تنوں نئے ہی ٹیمو کی پرفومنس کے پارے میں وہ بھی سے زیادہ شیڑا میں تو بھئی بات کریں جیت کی تو دوستو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جیتنے کی چانسی سے آئیلنڈ کے دوستو جیسے کہ سمجھو کہ اگر آئیلنڈ نے اچھی پرفومنس کا دی شروع میں ہی تو سمجھو کہ ان کو سب سے اچھے ٹاکے بلاننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہو جی میں سب سے بڑے ہونے والا ہے تو اس کار میں تو آپ کو دیکھو کہ آئی تو دوستو آپ دیکھو کہ اس میچ کو آپ ہمیں کمنٹ کر کے شروع پتانا اور میں آپ سے ویڈیو کو بتاتا ہے تو میں وہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں تو آپ کسی اور ویب سیٹ سے جا کے اس ویڈیو کو تیکھ لیے کہ جی کا وام اپ کی جب یوٹیوب سے تیکھ لیجے کا پوسٹر یوٹیوب ویڈیوز ملے کے وام اپ کی تو دوستو آج کی ویڈیو میں پس اتنا ہی امید کیتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پوسٹر پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ پھولے گا تو اب ہم نے ملے کے اگلی ویڈیو میں جس کے لئے آپ کو انتصاق کرنا پڑے گا